ہلو فرنڈز تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیشٹی ہوتل یا ریسٹوئنٹ ایشٹائل شامبر کی ریسی پی اور ساتھ میں بنائیں گے ہوم میڈ شامبر مسالہ پاودر جو کی بہت ہی مجدار کی بنتی ہے تو ویڈیو کے لاشت تک بنے رہے تو چلی فرنڈز ریسی پی اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ سو گرام تور دال لیا ہے جسے ہم ارہر کی دال بھی بولتے ہیں اسے ہم چار سے پانچ بار اچھے سے دھولیں گے اور اسے اچھے سے مسل مسل کے دھولینا ہے تاکہ اس میں جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہو وہ اچھے سے دھول جائے تو یہاں پہ ہم نے چار بار اچھے سے دھولیا ہے اسے ہم پندر سے بیس منٹ کے لیے پھولنے کے لیے رکھ دیں گے تب تک ادھر ہم سبجی کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں دال کو پھولتے ہوئے اب یہاں پہ ہم نے ایک کوکر لیا ہے کوکر میں دال کو ایڈ کر لیں گے تو جتنا ہم نے ڈال لیا ہے اس کے ڈبل ہمیں پانی لینا ہے تو میں نے ایک کپ ڈال لیا تھا اسی کپ سے ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے اس میں ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ نمک جائے گا ساتھ ہی آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد کوکر کا ڈیڈ لگا کے ہم تین سیٹی میڈیم فلیم پہ آنے تک پکنے دیں گے تب تک ادھر ہم سامبر مسالہ پاوڈر کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک پین لیا ہے پین میں دو چمچ چنہ کی ڈال ایڈ کر لیں گے دو چمچ اُرد کی ڈال جائے گی دو چمچ نارمل چاوال یہاں پہ ہم نے لیا ہے سبھی چیزوں کو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ روشٹ کر لیں گے تو یہاں پہ گیس کا جو فلیم ہے میڈیم ٹو لوڑک نہیں ہے اور لگاتار چلاتے ہوئے سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ہلکا سا لائٹ گولڈن کلڈ آنے تک تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبھی چیزیں اچھے سے بھون چکی ہے اب اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے سیم پین میں دو بڑے چمچ سابت دنیا لیں گے ایک چمچ سابت جیرہ جائے گا ایک چھوٹی چمچ بارک والی کالی سرسو کا دانہ آئٹ کر لیں گے آدھی چھوٹی چمچ میتھی دانہ جائے گا پندرہ سے بیس کری پتہ آئٹ کر لیتے ہیں ساتھی چار سے پانچ کسمیری لال میرچے توڑ کے آئٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے ڈرائی کوکونٹ لیے ہیں کٹ کے سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیتے ہیں میڈیم فلیم پہ اسے بھی ہمیں روشٹ کر لینا ہے تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے کالی میرچ ڈال دیئے ہیں دس سے بارہ اور سبھی مسالوں کو میڈیم ٹو لو فلیم کر کے تین سو چار منٹ تک روشٹ کر لیں گے اور یہاں پہ سبھی مسالے بھونچ چکے ہیں اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم پیسیں گے تو فرنڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے ہیں وہ بلکل اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ایک گرائنڈر جار لیں گے اور اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں پیسنے کے لیے اب اس میں تھوڑے سے اور مسالہ ایٹ کر لیں گے تو فرنڈز اس طریقے سے آپ ہوم میڈ سامبر مسالہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں اب اس میں آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاودر ایٹ کر لیں گے ایک چھوٹی چمچ دیکھی والی لال مرچ پاودر جائے گا اور ایک سے دو پینچ ہنگ ایڈ کر لیتے ہیں تو سارے چیزیں ایڈ کر لینے کے بعد جار کا کوورڈ لگا کے اسے ہم بالکل فائن پاودر بنا لیں گے تو یہ ہمارا ہوم میڈ سامبر مسالہ بن کر تیار ہے تو فرنڈز مارکٹ سے بھی اچھا خسبودار سامبر مسالہ آپ گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں جتنے ہم نے کونٹیٹی لیے ہیں سارے مسالے کے اتنے میں یہاں پہ ہم نے لگ بگ ڈیڑھ سو گرام سامبر مسالہ بنا کے تیار کیا ہے تو سو گرام آپ مارکٹ سے لانے جائے گا سامبر مسالہ تو بہت ہی مہنگی پڑتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہے وہ ہلکہ ہلکہ گڑم ہے اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم جار میں سٹور کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو تور کی دال ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے ایک لیڈل سے اس طریقے سے ہم میس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دال کو ہم نے اچھے سے میس کر لیے ہیں اب اس میں پانی ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے تو فرنٹس یہاں پہ جو سامبر کا ٹھیکنے سے وہ اپنے حساب سے کمیہ جادہ کر سکتے ہیں اب دال کو ہم رکھیں گے سائیڈ اور ادھر ہم سبجی کے لیے تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک کڑا ہی لیا ہے اور اس میں دو چمچ کوکنگ آئل ایڈ کر لیں گے اور تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایک پینج ہنگ ایڈ کر لینا ہے دو سکھی لال میرچ جائے گا ایک چھوٹی چمچ بارک والی کالی سرسو کا دانہ ایڈ کر لیتے ہیں دس سے بارہ میتھی دانہ جائے گا ایک چھوٹی چمچ جیرہ جائے گا ساتھی آٹھ سے دس کڑی پتہ ایڈ کر لیں گے سبی مسالوں کو پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے سبی مسالوں کو بھون لینے کے بعد یہاں پہ ہم نے چھوٹی والی پیاز لیا ہے لگ بھگ چھے سے ساتھ ہم نے چھوٹے والے پیاز لے کے اسے ہم نے وان بائی ٹو کاٹ کے ڈالا ہے اس میں اگر آپ کے پاس چھوٹے والا پیاز نہیں ہے تو آپ بڑے والے پیاز کو بھی سلائس کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں پیاز کو ہم نے ایک منٹ کے لیے بھون لیا ہے تو پیاز بھون جانے کے بعد اب اس میں سبجیاں ایڈ کر لیتے ہیں سبجیوں میں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گاجر کاٹ کے ڈالا ہے کیوب سائج میں ساتھی ایک سے ڈیر انچ کے ٹکروں میں ہم نے بین سے تین سے چار کاٹ کے ڈالا ہے ایک ڈرام اسٹکس ایڈ کر لیں گے کاٹ کے ساتھی سو گرام کے قریب ہم نے کیوب سائج میں کاٹ کے لوکی ایڈ کر لیا ہے اب اس میں آدھی چھوٹی چمچ نمک ایڈ کر لیں گے یہاں پہ جو نمک کا کونٹیٹی ہے کم رکھنی ہے کیونکہ ہم نے دال کو ابالتے وقت بھی نمک ڈالا تھا ساتھی ایک ٹماتر اور ایک بیگن ہم نے کاٹ کے ایڈ کر لیا ہے تو فرنٹس جو بھی سبجیاں ہیں وہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں جو نہیں ہے وہ اسکیپ کر سکتے ہیں سبھی سبجیوں کو دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم کر کے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ سبجیوں میں جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو تین منٹ کے بعد یہاں پہ ہم نے سبجی میں آدھا کپ پانی ایڈ کر لیا ہے اب کراہی کا لیڈ لگا کے ہم دو سے تین منٹ تک سبجی کو 50 سے 60% کک ہونے تک پکا لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبجی کو 3 سے 4 منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکا لیا ہے اور اچھے سے 50 سے 60% کک ہو چکا ہے اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں ابلہ ہوا دال ایڈ کر لیں گے تو فرنٹس آپ چاہے تو سبجی کو دال میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر دال کو سبجی میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی دو ہری مرچی سلائٹ کر کے ایڈ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ایملی کا پیشٹ دو چمچ ایڈ کر لیا ہے اب اس میں دو بڑے چمچ بھر کے سامبر مسالہ ایڈ کر لیں گے جو ہم نے بنا کے تیار کیے تھے اور سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو فرنٹس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سامبر والا کراہی ہے وہ بھڑ چکا ہے سامبر سے اسے ہم دوسرے بڑے کراہی میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے بوئل ہونے میں اور مکس ہونے میں آسانی ہو تو یہاں پہ ہم نے ایک بڑے سے کراہی میں سامبر کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب یہاں پہ کراہی کا لیٹ لگا کے ساتھ سے آٹھ منٹ تک میڈیم ٹولو فلیم پہ ہم کک کر لیں گے تو یہاں پہ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں سامبر کو پکتے ہوئے اور بہت ہی اچھے سے ہمارا جو سامبر میں سبجیاں ہیں وہ سافٹ ہو چکے ہیں اور سامبر کا جو تھیکنے سے بلکل پرفیکٹ ہے اب اس میں فریز کٹا ہوا دھنیا پتہ ایڈ کر لیتے ہیں ساتھی پندر سے بیس گرام گر ایڈ کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور جو سامبر کا تھیکنے سے بلکل پرفیکٹ ہے اسے ہم سائیڈ رکھیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک ترکہ پین لیا ہے اور اس میں ایک چھوٹی چمچ کوکنگ آئل ایڈ کر لیا ہے تیل گڑم ہو چکا ہے ایک پینج اس میں ہنگ ایڈ کر لیں گے ساتھی آدھی چھوٹی چمچ بارک والی کالی سرسو کا دانہ ایڈ کر لیتے ہیں سرسو کا جو دانہ ہے وہ اچھے سے ہم تیرکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چھے سے ساتھ کڑی پتہ ایڈ کر لیتے ہیں تو فرنٹس کڑی پتہ ڈالتے وقت تھوڑا سا ساف دھانی رکھئے گا کیونکہ کڑی پتہ ہے وہ جیادہ اُڑتی ہے اور یہاں پہ ہم نے ترکہ کو اس طریقے سے سامبر پر پور کر لیا ہے تو فرنٹس یہ ہمارا بلکل ہوتل یا ریسٹورنٹ ایشٹائل سامبر بن کر تیار ہے میرے اس طریقے سے ایک بار جرور ٹرائی کیجئے بہت ہی جیادہ پسند آنے والی ہے آپ اسے گرما گرم ایڈلی ڈوسا جیرہ رائس لیمن رائس یا پھر اپما کے ساتھ سب کیجئے بہت ہی ڈیلیسیس لگتی ہے فرنٹس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تھانکس فور وچنگ